بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین صرف صبح پنجاب کے موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویورز موسم کی دنیا سے باقبر رہنے کے لیے برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق اس وقت بالائی اور وسطی پنجاب سمید شمال مشرقی اور کچھ جنوبی علاقوں میں بھی بادل چھائی ہوئے ہیں بعض جگہوں پر ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے آج راہ سے سسٹرم میں مزید اضافہ ہوگا اور اگلے تین سے چار روز کے دوران پنجاب کے تقریباً تمام علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز تو کہیں موسلہ دھار بارش کا امکان ہے ویدلہ ورز اس دوران شمال مشرقی اور بالائی پنجاب سمیت وسطی پنجاب کے علاقے اچھی اور تیز سمیت موسلہ دھار بارش بھی حاصل کریں گے جبکہ جنوبی پنجاب میں کچھ جگہوں پر بھی تیز بارش کا امکان ہے جبکہ دوسرے علاقوں میں ہلکی اور موتدل بارش کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق جہراباد، شیخ پورا، لاوہ، خوشاب، تلگنگ، سرگودہ، میاوالی، اٹک، چکوال، اسلام آباد، مری راولپنڈی، منڈی باہودین، حافظ آباد، جہلم، شکرگاڑ، ناروال، سیالکوٹ، گجراد، گجرانوالا، قصور، لاہور سمیت محلیقہ علاقوں میں تیز سے موتدل اور بعض جگہوں پر موسلہ دھار بارش متوقع ہے ننکانہ سائے، فیصلہ آباد، اکارہ، سائیوال، رینالاکورت، پاک پتن، شریف، ٹوبا، ٹیک سنگ، گوجرہ، جھنگ، چنیوڑ، پیر مال نور پر تھال بھکر، لئیہ سمیت محلیقہ علاقوں میں اچھی موتدل اور بعض جگہوں پر تیز بارش ہو سکتی ہے زاہر پیر، مزفرگر، تونگسا، چوک آزم، لیہ، فتح پور، منڈی ازمان، سادک آباد، رہین، یار خانوش شریف، خان پور، حرون آباد، راجن پور، علی پور، خانے وال، میل سی ویہاری دنیا پور، بہاون لگر، بہاون پور، ملتان اور نیرہ گازی کان سمیت محلیقہ علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز اور چند ایک جگہوں پر موسلہ دھار بارش کا امکان ہے اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کیجئے حاضر ہوں گے نئی ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ